ایک تو سوال یہ کیا گیا کہ کسی گھر میں اگر ناپاک عورت ہو یعنی وہ دن جن دنوں میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں تو وہ عورت جو ہے کھیر پوری نہیں بنا سکتی کہیں کہیں تو پابندیاں کہ وہ کھا بھی نہیں سکتی یعنی جہاں بنایا گیا وہاں آ بھی نہیں سکتی ہے یہ سراسر غلط ہے شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ اجازت ہے صرف امام جعفر صادق ردلہ تن کی نیاز نہیں بلکہ وہ عورت ہر طرح کی نیاز حالت ناپاکی میں بھی بنا سکتی ہے ہاں وہ فاتحہ نہیں دے سکتی ہے لیکن فاتحہ کی چیزیں وہ پکا سکتی ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں اسی طرح جس کے گھر میں بچے کی ولادت تو بچے کی ولادت کے بعد ماہ چالیس روز تک ناپاک رہتی ہے جسے نفاس کی حالت کہتے ہیں تو اس عورت کے اوپر بھی لوگ پابندی لگاتے ہیں وہ عورت بھی جو ہے کھیر پوری بنا بھی سکتی ہے یا نیاز میں جو بھی چیز بنای جا رہی آپ کے گھر میں بنا بھی سکتی ہے کھا بھی سکتی ہے آنے والے میمانوں کو کھلا بھی سکتی ہے اگر ہم نے اور آپ نے زمانے جاہلیت کی طرح اس رسم پر عمل کی اور پابندی لگائی یہ عورتیں دور دور رہیں نہ یہ پکائیں نہ کھائیں نہ قریب آئیں تو ظاہر ہے کہ گھر آنے والے ہر غیر مرد کو بھی پتا چل جائے گا کہ یقیناً اس گھر کی عورت ناپاک ہے یہی وجہ تو ساری موجود ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے